آج کیسے ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کا جو ہے قیدی اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ایڈبیشن ہو گیا ہے کیونکہ آپ یہ ویڈیو اسی ایک ہی شرط پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا ایڈبیشن ہو گیا ہو گیا اور آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ قیدی اعظم یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کا کتنی خرچہ ہو جائے گا منتلی اور ایک سمیسٹر کا تو اس کا جو ہے میں آپ کو کمپلیٹلی جو تفصیل ہے وہ بتاؤں گا کہ آپ کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے کیونکہ میں خود جو ہے کہہ دیا جو ہے منیورسٹی اسلام آباد کا سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں فیز سے ٹھیک ہے جی اگر آپ کا ہوا ہے سیلف پر ایڈبیشن تو پہلے سمیسٹر کے اندر آپ کو ایک لاکھ دس سے بیس ہزار کے درمیان فیز پر کرنا ہوتی ہے ہر پروگرام کی ایک لاکھ دس سے کم نہیں ہوتی ایک لاکھ بیس سے زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اگر آپ کا سیلف پر ہے تو اس سے اگلے سمیسٹر جو ہوتے ہیں ان میں آپ کو اسی سے نوے ہزار کے درمیان پر کرنی ہوتی ہے اگر آپ سیلف پر ہوں پہلے سمیسٹر کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار تک اور بعد میں اسی سے نوے ہزار تک ٹھیک ہے اور اگر آپ ریگولر پر آ جاتے ہیں تو پہلے سمیسٹر کے اندر آپ کو ستر سے اسی ہزار کے درمیان یہ پروگرام پر ڈپینڈ کرتا ہے کسی کی اسی ہوگی کسی کی ستر ہوگی ستر سے اسی ہزار کے درمیان ہی ہوگی نہ ستر سے کم ہوگی نہ اسی زیادہ ہوگی اگر آپ ریگولر ہیں تو پہلے سمیسٹر کے اندر اور پھر دوسرے سمیسٹر کے اندر آپ کی جو ہوگی وہ چالیس سے پینتالیس کے درمیان ہوگی جو پہلے سمیسٹر کے علاوہ باقی ساتھ سمیسٹر ہوں گے تو یہ تو ہو گیا آپ کا فی کا خرچہ ایک سمیسٹر کا تو اگر ہم وہاں پر رہائش اور کھانے کی بات کریں تو اس کی تفصیل کچھ ہی ہے کہ اگر آپ کو انٹرنل ہاسٹل مل جاتا ہے کہہ دیتے ہیں مینویسٹی کے اندر جو ہاسٹل ہیں کہہ دیتے ہیں مینویسٹی کے تو وہ جو ہے آپ کو کافی سستے بڑھتے ہیں کیونکہ وہاں پر پہلے سمیسٹر کے اندر آپ کو اٹھائیس ہزار روپے کرنا ہوتے ہیں اور دوسرے سمیسٹر کے بعد پہلے سمیسٹر کے بعد باقی سارے سمیسٹر اس کے اندر آپ کو بائیس ہزار ایک سمیسٹر کا پے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ گھرتے بھی کافی اچھے کمرے ہیں میں آپ کو ایک پک دکھا رہا ہوں کہ کس طرح ہوتے ہیں اس طرح کے اچھی طرح کے کمرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو جو میسٹ ہے وہ آپ کو خود وہاں سے کھانا پڑے گا اٹھائیس ہزار کے اندر جو حامل نہیں ہوگا آپ میس لگوا سکتے ہیں وہ پانچ ہزار تک خرچہ ہو جاتا ہے پنتالی سو پانچ ہزار ٹھیک ہے جی میس کا اگر آپ خود کھانا چاہیں تو وہ بھی باہر سے کہا سکتے ہیں وہ بھی پانچ سے چھی ہزار تک خرچہ ہو جاتا ہے جو انیویسٹر کے جو ہٹس ہوتے ہیں تو یہ تو تھا اگر آپ کو اندر ہاسٹل مل جاتا ہے اگر آپ کو اندر انیویسٹر کے ہاسٹل نہیں ملتا جو کہ دہتر بائز کو نہیں ملتا ہے پہلے سال آپ کو باہر لینا پڑے گا باہر ساتھ بارک ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر بھی ہیں اور پنڈی کے اندر بھی ہوتے ہیں آسٹل تو وہاں پر جو ہے آپ کو پانچ ہزار تک ایک مہینے کا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ میس وغیرہ لگوائیں تو نو ہزار تک ہو جاتا ہے خرچہ ٹھیک ہے میس میں جو باہر والے آسٹل ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو آنے جانے کا خرچہ بھرنا پڑے گا اگر آپ باہر لیتے ہیں تو نہیں جو یونیورسٹی کی بسیز ہیں وہ پورے اسلام آباد اور پنڈی ان دونوں شہروں کے اندر تقریباً ہر جگہ سے گزرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ باہر آپ کا آسٹل ہوتا ہے تو آپ جو ہے آپ کو ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ ٹنشن آپ کو نہیں ہونے چاہے کیونکہ بھی یونیورسٹی کی بسیز چلتی رہتی ہیں اگر آپ باہر سستہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پنڈی کے اندر ملے گا یا پھر بھارا کو کے اندر باقی جو دوسرے علاقے ہیں وہ کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں تو ہمارے اگری ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ